اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ترجمان حکومت پاکستان کا نحال حاشمی کیس پر بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ نحال حاشمی کیس کی سمات میں معزز جج کے مبینہ ریمارکس پر افسوس ہے معزز جج کے مبینہ ریمارکس سپریم کورٹ کے ذابطہ اخلاق کے منافی ہیں معزز جج کے ریمارکس سے پاکستان کی شناخ اور وقار کو گہرہ دچکہ پہنچا ہے ایسے بے بنیاد ریمارکس جج صاحبان کے حلف ذابطہ اخلاق کے منافی ہیں معزز جج نے معاملے کی آگاہی کے بغیر حکومت پر بے بنیاد الزامات لگائے معزز جج نے وزیراعظم کے نحال حاشمی کے خلاف اقدامات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے یہ کہا گیا ہے ترجمان حکومت پاکستان کی جانب سے واضح رہے کہ نحال حاشمی نے استیفہ بھی چیرمن سینٹ کو پیش کر دیا تھا اور چیرمن سینٹ نے استیفہ کی توصیق کے لیے نحال حاشمی کو پانچ جون کو طلب کر لیا ہے پانچ جون کو چیمبر میں آ کر ملاقاتیں کریں چیرمن سینٹ کی نحال حاشمی کو یہ ہدایت سامنے آئی تھی جبکہ سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو متنازہ تقریب پر شوکوز نوٹس جاری کر دیا تھا پانچ جون تک جواب جم طلب بھی کیا تھا جبکہ ایسی دھمکیاں دہشت گرد اور مافیا دیتے ہیں یہ عدالت نے ریمارکس دیئے تھے عدالت نے مزید یہ کہا تھا کہ آپ کو بھی ایسی کمیونٹی کا حصہ بننا مبارک ہو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ترجمان حکومت پاکستان کا نحال حاشمی کیس پر بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ نحال حاشمی کیس کی سماک میں معساس جنج کے مبینہ ریمارکس پر افسوس ہے ایک وقت پھر سے آپ کو آگاهہ کر دے چلیں ترجمان حکومت پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ موزز جج کے مبینہ ریمارکس سپریم کورٹ کے ذابطہ اخلاق کے منافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بے بنیاد ریمارکس جج صاحبان کے حلف اور ذابطہ اخلاق کے منافی ہیں موزز جج نے معاملے کی آگاہی کے بغیر حکومت پر بے بنیاد نظامات لگائے موزز جج نے وزیراعظم کے نحال حاشمی کے خلاف اقدامات کو بھی نظر انداز کر دیا یہ کہا گیا ہے ترجمان حکومت پاکستان کی جانب سے اور آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسے قبل نحال حاشمی کو متناسہ تقریر پر شوک و نوٹس بھی چاری کر دیا تھا اور عدالت نے گی ریمارکس دیئے تھے کہ ایسی دھمکیاں دہشت گرد اور مافیا دیتے ہیں آپ کو بھی ایسی کمیونٹی کا حصہ بننا مبارک ہو جبکہ نحال حاشمی نے اسطیفہ چیرمن سینٹ کو بھی پیش کر دیا ہے تانسہ ترین صورت حال یہ ہے کہ ترجمان حکومت پاکستان کا دہشت ہاشمی کیس پر بیان سامنے آیا ہے موسیقی